میں ہر حکومت باتیں کرتی ہے بجٹ بناتے وقت میں پشلی حکومت کا بھی حصہ رہا ہوں میں اس کابینہ کا بھی ممبر تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت نے یا ہم نے یا ہماری وزارت نے وزیراعظم صاحب کی ہدایت پر اس بجٹ میں جو کاشتکار کو ریلیف دیا ہے وہ شاید پہلے نہیں ملا تھا اور بڑی ہی آنشلی آپ کو بھی علم ہے آپ سب بھی جو ایگری کلچر سیکٹر کو کور کرتے ہیں اور اس تینکیو یار ہم نے تیک اوور کرتے ہی آپ کو یاد ہوگا رمضان شریف میں یوٹیلیٹی سٹورز پہ گورنمنٹ کا ایک پلان تھا کہ سستہ آٹھا جو ہے وہ لوگوں کو فران کیا جائے اور پرائیم نیسٹر صاحب نے اس کو فردر سب سے ڈائز کرتے ہوئے پورے ملک میں انشور کیا کہ اور اس کے لیے میں بھی کوئٹا گیا یوٹیلیٹی سٹورز کو ہم نے وزیٹ کیا انڈسٹریز منیسٹر کوئٹا گئے انہوں نے وزیٹ کیا اور ہم نے جتنی گندم کی شارٹ فال تھی ماہ رمضان میں آپ خود گواہ ہو اس بات کے کے ملک کے کسی کونے سے کوئی شکایت نہیں آئی اور ہم اٹھا جو ہے وہ برابر سبسیڈائز ریش پر سپلائی کرتے رہے اور انتہائی سستی قیمت پر سپلائی کرتے رہے اس کے بعد فوڈ ڈپارٹمنٹ کو ٹارگٹس ملتے ہیں ویڈ پرکور کرنے کے وہ وزیراعظم صاحب نے آتے ہی کیونکہ گندم فوڈ سیکیورٹی کی کا سب سے بڑا فیکٹر گندم ہیں انہوں نے پاسکو کا بھی ٹارگٹ انہانس کیا انہوں نے پرنشل گورنمنٹس کے ٹارگٹس بھی انہانس کیے کہ ہم اپنے سٹاکس میں سفیشنٹ سٹاکس رکھیں گندم کے تاکہ یہ جو یوکرین اور رشیہ کی جو وار ہے اور جو سینٹرل ایشین سٹیٹس پہ اس وقت پریشر ہے وہ اپنی ایکسپورٹ نہیں کر رہے تو اس حوالے سے افغانستان کا ٹوٹل ریلائنس جو ہے وہ پاکستان پہ ہے اور کل کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کا پریشر آتا ہے تو ہمارے پاس سفیشنٹ سٹاکس ہونے چاہیے تاکہ اس وقت کوئی ایسی ایمرجنسی ڈکلیئر نہ ہو اور اس کے لیے تری میلین میٹرک ٹا کیبنٹ نے اپروف کیا ای سی سی نے اپروف کیا کیبنٹ نے اپروف کیا وہ ہم ایمپورٹ بھی کر رہے ہیں اپنے ٹارگٹس بھی اناس کیے اور الحمدللہ پاسکو بھی ٹارگٹ سے چیف پرنویسٹر پیجاب نے بھی ٹارگٹ سے چیف کر لی ہے اور پاسکو جو ہے وہ بھی دھڑا دھڑ اس کام میں ہے اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی اپنے ٹارگٹ سے چیف کرنے کے بہت قریب ہے اسی طرح آپ کو سب کو پتا ہے کہ آئل سیڈ کی جو ایمپورٹ ہے یہ پام آئل جو ایمپورٹ کیا جاتا ہے ملک میں اس وقت سب سے بڑا جو ایمپورٹ بل تھا اس سال کا وہ فور پوائنٹ فائی بلین ڈالرز تھا جو ہم نے پام آئل کی شکل میں ایمپورٹ کیا اور یہ جو ایمپورٹ بل ہے یہ اگلے سال اندازہ ہے کہ یہ سکس بلین ڈالرز کو ٹیچ کرے گا تو اس کے لیے دن راب کام ہو رہے ہیں کہ ہم اس کی انہانسمنٹ جو ہے وہ ویدن پاکستان کریں جو آئل سیڈ کی طرف راگب ہوتے ہیں کاشتکار ان کو فسیلیٹیٹ کریں اور جتنی ان کی سپورٹ حکومت پاکستان کر سکتی ہے وہ ان کو کرے تاکہ آئل سیڈ جو ہے وہ یہاں پر پرموٹ ہو اور وہ فورن ایکسچینج جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے آپ سب کو بھی اندازہ ہے ہمیں بھی اندازہ ہے کہ جن حالات میں بیشیت جو ہے وہ اس حکومت کے سپنڈ کی گئی تھی میرا خیال میں اس فورن ایکسچینج کو ضائع کرنا ہے سب سے بڑا جڑا ہے اور لیکن غزہ ایک ایسی چیز ہے فوڈ سیکیورٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کے پاس آلٹرنیٹس نہیں ہوتے آپ کے پاس آلٹرنیٹ آپشنز نہیں ہوتی ہمیں ویڈ بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے وہ ویڈ میرے خیال میں اندازہ ون بلین ڈالر کے لگ پھگ ہوگی سی ملین میٹرک ٹائمز آپ کا یہ جو پاوم آئل کا امپورٹ بل ہے یہ میں نے کہا ہے کہ اس سال کا فور کوئنٹ فائیو بلین ڈالر کے لگ پھگئے اگلے سال یہ لام حالہ انہام سے ہو جائے گا ان سب چیزوں کو رکھتے ہوئے ذہن میں رکھتے ہوئے دو چار پانچ ہم نے بیسک پالیشیز بنائی ہیں جو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں ایک تو ہم ویڈ کی سپورٹ پرائیس جو ہے وہ سوئنگ سے بہت پہلے اناؤنس کریں گے اس سال تاکہ کاشتکار جو ہے اس کو ایک انسینٹیو ملے کہ اس سال میری گندر کی سپورٹ پرائیس گھومنٹ کے حوالے سے ہمیں اتنی ملے گی پرائیوٹ مارکٹ میں اس کی یہ پرائیس ہے اور وہ اپنا ایریا جو ہے ویڈ کا اس کو انہانس کرے گا کاؤٹن ہمارے ملک میں کاؤٹن جو ہے اس کا ایریا بہت ڈکریز ہو رہے ہیں اور ہو چکا ہے تو تھرٹی سیمن پرسنٹ ایریا جو ہے وہ کاؤٹن کا ڈکریز ہوا ہے جس کو کور کیا ہے میز نے رائیس نے شوگر کے لیے کاؤٹن وہ کراپ ہے جب میں سبائی وزیر زراد تھا بیک ان نائیٹی تھری نائیٹی فور نائیٹی فائیو اس وقت آپ کی جو فورن ایکشنج تھی اس کا تقریباً پیسٹ فیصد سکسٹی فائی پرسنٹ یہ مو سے کہنے والی بات ہوتی ہے صرف ایک کراپ ارم کر رہی تھی آپ کی فورن ایکشنج ویلیو ایڈڈ پرادکٹ کے ساتھ دیٹ وز کاؤٹن گھٹے 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 آج بھی خاطرخواہ حصہ ہوگا کاؤٹن کا لیکن جس کراپ کا سینتیس فیصد حصہ سینتیس فیصد دیریہ کم ہو جائے میرا نہیں خیال کہ پھر اس کراپ میں اس کو انہانس کر رہے ہیں کے لیے وزیراعظم صاحب نے سپیشل ایک کمیٹی بنائی ہے ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ کاؤٹن کو کس طریقے سے انسینٹیوائز کیا جائے کاؤٹن کے گروہ کو جو مختلف کراپس کی طرف جا رہا ہے بیکوز کے مہنگائی مہنگائی کے جو حالات ہیں جو اس وقت ساری صورتحال ہے ہماری معیشیت کی وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اگری کلچر سیکٹر ہے اس کو نہ صرف ریوائیو کیا جائے بلکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ذراعت ہماری معیشیت کی ہڈی ہے تو اس کو ہم ٹریٹ بھی اسی طرح کریں اس کو معیشیت کی ہڈی سمجھتے ہوئے ریڈ کی ہڈی سمجھتے ہوئے معیشیت کی ہم اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں کہ ہم اس کو امپورٹنس دیں ہم اس کے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں جو انفورٹنیٹلی ماضی میں حل نہیں ہو سکے یہ نہیں میں کسی کو الزام نہیں دیتا کہ یہ وجہ ہوگی یا وہ وجہ ہوگی لیکن اگر اس پر محنت کی جاتی تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا ایسی کو راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے اور ہم نے بہت چھوٹے چھوٹے میز لیے ہیں جو کاشتکار کے لیے بہت بڑے بڑے میز ہیں میں ان کی طرف آپ آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے ٹریکٹرز کے اوپر سیلز ٹیکس ختم کر دی ہے کوئی سیلز ٹیکس ٹریکٹر کے اوپر نہیں ہوگا اسی طریقے سے وزیراعظم صاحب کی ہدایت پر کھل پر بنولے پر کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہوگا وہ ہم نے ختم کر دی ہے فرٹیلائزر پہ ڈیوٹیز جو تھی وہ سترہ پرشنٹ تھی پھر پندرہ پرشنٹ ہو گئی ہم نے اسی کو کانٹینو رکھ رہا ہے ہم نے ایک پرشنٹ بھی اس کے اوپر ڈیوٹی کو بڑھنے نہیں دیا اسی طریقے سے جو سب سے بڑا کام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کی خواہش پر وزیراعظم صاحب کی زد پر اور وزیراعظم صاحب کے اسرار کرنے پر ہو رہا ہے کہ وہ ہے کوئی تقریبا کوئی بارہ لاکھ کے قریب آپ کے پاس اس ملک میں کوئی ذریعی ٹیوویل ہیں جو چلتے ہیں بجلی کے اوپر پرائیم منسٹر صاحب نے حکم دیا کہ یہ آپ جو بھی اس کی پلاننگ کریں ان تمام ٹیوویلز کو سولر پر لائے جائیں اس کے لیے وہ انہوں نے وہ بینکس کے ساتھ بات کر رہے ہیں ایک سپیشل کمیٹی بنی ہے جو شاید خاکان عباسی صاحب شاید اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کل بھی مجھے کیبنٹ کے بعد انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ ہم اس کو تھرو بینکس ہم فینانس کریں گے تھرو بینکس ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سولر پر کنورٹ ہوں گے اور دو سال دھائی سال تین سال جو بھی بینکس کے ساتھ نیچول ایگریمنٹ ہوگا اس کے بعد کاشتکار اپنے وہ پیسے واپس کرنا شروع کر دے گا جو بڑے آسان آسان قسطوں پر آسان شرائط پر ہوں گے اور ٹوٹل ٹیو ویل جو ہے وہ ہنڈرڈ پرشنٹ اس کی بیجلی جو ہے وہ فری ہو جائے گی کاشتکار کی یہ میرے خیال میں سب سے بڑا ایک انسینٹیو اگر ہم دیانت داری سے سوچیں تو اس سے بڑا کوئی انسینٹیو اسی طریقے سے ٹریکٹر ہے جو کاشتکاری کے لیے زراعت کے لیے یہ ایک بڑا مجھے نہیں سمجھ لگی کہ پیشنے سال یا اس سے پیشنے سال اس کے اوپر پاندرہ پرسنٹ ڈیوٹی لگی کیوں لگی حالانکہ دوزار پانچ چھے میں اگر آپ کو حضرات کو پتا ہو ایک سروے ہوا تھا جو پنجاب گورنمنٹ نے کروایا تھا میں پنجاب کی بات کرتا ہوں کیونکہ اس کے فگرز میرے پاس ہیں اس میں جو لینڈ ہولڈنگ تھی پنجاب میں وہ بانویں فیصد لوگوں کی لینڈ ہولڈنگ بارہ اکڑیا اس سے کم تھی کوئی بڑے فیوڈلز اب نہیں لے اس ملک میں اگر ہوں گے شاید دوسرے صوبوں میں ہوں گے پنجاب کے اندر شاید دو تین زلوں میں آپ کو کوئی فیوڈلز ملیں یا پانچ دس پنگرہ بیس فیملیز ملیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑے زمیدار ہیں باقی تمام لوگ بارہ اکڑ سارے بارہ اکڑ سے کم ہے اور اس نائنٹی ٹو پرسنٹ میں آئیم ون ہنڈر پرسنٹ شور کہ اسی پچاسی فیصد وہ لوگ ہوں گے جو نسل در نسل تقسیم ہونے کے بعد کو چار اکڑ پہ ہوگا کو تین اکڑ پہ ہوگا کو پانچ اکڑ پہ ہوگا اب تین چار پانچ اکڑ کے آدمی سے آپ یہ توقع کرو کہ وہ ٹریکٹر پہ وہ کاشتکاری بھی کریں ٹریکٹر پہ آپ کو پندرہ پرسنٹ سیلس ٹیکس بھی دے اور دس ہزار آٹھ سو یارہ ہزار کے قریب وہ ڈی اے پی کی بوری خرید کے اس میں ڈالے وہ ستائی سو اٹھائی سو کی یوریا خرید کے اس میں ڈالے سیڈ اویلیبل نہیں ہیں پیسٹی سائیڈز بہت مہنی ہیں ان ساری چیزوں کے بعد جو پرائیم نیسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ میٹنگز کی اور بیٹھ کر ہم نے بھی اپنا انپورٹ دیا انہوں نے بھی تمام ایکسپرٹس کو بلایا ہوا تھا اس میں یہ تیہ ہوا کہ جی اس طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا اس طریقے سے اگری کلچر ریوائیو نہیں ہوگی ہم یا تو ڈیسین لیں اور یا ہم یہ نہ ہو کہ ماضی کی طرح لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کریں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں یا تو ہم خموشی اختیار کر لیں جس جس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط ہے ہی ہی ہے اس طریقے سے آپ کرتے رہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ جہاں چھوٹ جائے گی کسان مرتا ہے مرے کاشتکار مرتا ہے مرے زمیدار کے اگر مشکلات پیدا ہوتی ہیں ہوتی نہیں لیکن نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے چونکہ مشکل علاق میں حکومت لی ہے یہ تو ہم تو حکومت کے اتادی ہیں یہ تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں یا باقی لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اتنے مشکل فیصلے ایڈ ڈی کاسٹ آف پولٹیکس اپنی پلٹیکل قیمت پہ اتنے مشکل فیصلے کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن میرے خیال میں ملکی مفاد کا تقاضی یہ تھا کہ یا تو ہم بلکل ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچ چکے تھے یا تو ہم اس ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا دیوالیاں ہونے کا انتظار کرتے کہ ہفتے میں دس دن میں پندرہ دن میں کب آئی ایم ایف والے جو ہیں وہ ایک نیا چاند چڑھائیں گے یا جو ایگریمنٹ سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کو ایمپلیمنٹ جانبوجھ کر نہیں کیا جانبوجھ کر ایمپلیمنٹ نہیں کیا دس دفعہ تیل کی سمری اگر گئی ہے تو انہوں نے دس روپے سستے کرنی ہے میں نے نہیں کیا بکوز شاید ان کو پتا تھا کہ وہ ہیز آن ایز وے آؤٹ وہ شاید ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ اس طرح کے کام کریں تو یہ پھر وزیراعظم صاحب نے یہ مشکل فیصلوں کا یہ انہوں نے سوچا اور قاک نہیں ملکی مفاد کو عزیز تر رکھا جائے اور ہم سب لوگوں نے بھی جو ان کے ساتھ اس مشاورت میں شامل تھے ہم نے بھی کہا کہ یہی ایک راستہ ہے کہ یا تو لوگوں کو لوگوں کے ساتھ سچ بولا جائے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے جھوٹ کا سہرہ نہ لیا جائے فرید کا سہرہ نہ لیا جائے کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ کی کتنی فیصد عبادی ہے جو ذراعات کے ساتھ منسلک انڈریکٹلی یا ڈریکٹلی اور اس ساری سارے ریشو پروپورشن کو عبادی کے آپ نے اگر اس انداز میں بے وقف بنانا ہے تو پھر اس کا کوئی فیادہ نہیں ہے حکومتیں بنتی رہتی ہیں حکومتیں ٹوٹتی رہتی ہیں یہ سب اللہ کے دربار میں منظوری ہوتی ہے کتنا عرصہ کس حکومت نہیں رہنا ہے کتنا عرصہ کس حکومت نہیں رہنا ہے اور میرے خیال میں یہ انسان پر فرض ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جتنی دیر موقع دیتا ہے حکومت کرنے کا حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی بہتری سوچیں اللہ کے مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنے کی سوچیں آپ یقین کریں کہ اس تین چار اکڑ پانچ اکڑ دس اکڑ کے مالک سے یار آپ یہ توقع کرو کہ وہ ایک اکڑ کے اوپر لاکھوں میں چلا جائے گا صرف جنس کاشت کرنے کے لیے تو یہ آپ کو بھی پتہ کے ناممکن ہے مجھے بھی پتہ کے ناممکن ہے میں نے تو یہاں تک وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ جس طریقے سے عام شہری بینک سے جا کر گاڑی لیز کرتا ہے جس طریقے سے وہ تین سال دو سال چار سال پانچ سال کی ایک ساتھ پر گاڑی لیز کرتا ہے آپ گورنر شٹیٹ بینک کو انوالف کر کے شٹیٹ بینک کو انوالف کر کے کمرشل بینک کے ساتھ بات کر کے خدا کے لیے ذمہ دار کو یہ سولت دیں کہ وہ ٹریکٹر لیز کرے بینک کے ذریعے وہ ٹریکٹر کر دے وہ بجے میڈل مین سے وہ جس جس طریقے سے انٹرسٹ میڈل مین لیتا ہے جس طریقے سے یہ شو رومز کھلے ہوں میں جاتوں کے اندر باہر چھوٹے شہروں میں چھوٹی تحصیلوں میں اور ایک لوٹ مار کا سلسلہ سالہ سال سے جاری ہے اس کو ختم کیا جائے اور ذمہ دار جو ہے وہ جا کر بینک سے اپنا ٹریکٹر لیز کرے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بھی کوشش کر رہے ہیں اور میں آپ کو چند موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ میں نے بتائی بھی ہیں میں پھر بھی ہاں ایک ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کارٹن کے انٹرونشن پرائیس جو ہے وہ بھی اگلے ہفتے ویسے تو وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جمعہ رات کو ان کو بریفنگ دوں اگری کلچر ٹاسکورس کی جب میں یہاں سے جاؤں گا تو ایک بجے ہم نے پھر میٹنگ رکھی ہوئی ہے وہاں پر بھی ایک میٹنگ ہم نے پہلے کی ہے ہم اپنی ریکمینڈیشنز بنا رہے ہیں وزیراعظم صاحب کے لیے ان کو بریف کرنے کے بعد پھر کیبنٹ میں جائیں گی وہ اور ہم کارٹن کی انٹرونشن پرائیس کیونکہ کارٹن کی سپورٹ پرائیس تہہ نہیں ہو سکتی انٹرونشن پرائیس ہم تہہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس سے نیچے پرائیس آئے گی پھر گورنمنٹ انٹروین کرے گی اور وہ بھی ہم انٹرناشنل مارکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی جو باہر مارکٹ ہے یہاں پر لکل جو پرائیوٹ مارکٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش ہوگی کہ جب تک میں اس منشری کا نظام چلا رہا ہوں اور جب تک وزیراعظم صاحب کا اعتماد مجھے حاصل ہے میں کوشش کروں ہاں کہ کپاس کے کاشتکار کے ساتھ کچھ زیادتی نہ ہو اس کے لیے ہم آسانی پیدا کریں اس کے لیے ہم ریلیف جو ہے وہ ہم بہاں پہنچائیں سپورٹ پرائیس گندم کی میں نے پہلے ارز کر دیا ہے کہ وہ ہم یہ کر لیں گے انپوٹس آہا جتنے اگری کلچر انپوٹس ہیں جتنے اگری کلچر انپوٹس ہیں ان کو بھی ہم نے ٹیکس فری کر دی ہے وہ بھی اس کے اوپر کوئی سیلز ٹیکس کوئی چیز جو ہے اگری کلچر انپوٹس کے اوپر جو ہے وہ ہم وصول نہیں کریں گے وہ سولارائزیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک ہم نے چائنہ کے ساتھ بفلو بریڈ امپروومنٹ کا ایک اگریمنٹ سائن کی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے اگریمنٹ اوکے ہو گیا ہم نے اب اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ جو ہماری امبیسی ہے چائنہ میں ادھر ہم نے بجوا دیا ہے وہ فائنلی جب وہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ بات کر کے کیونکہ پہلے ان کے ساتھ مذاکرہ مکمل ہو چکے ہیں ڈرافٹ ہم نے تیار کرنا تھا وہ ڈرافٹ تیار کر کے through foreign office we have sent it to the embassy of پاکستان in چائنہ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ بہت جلدی اس طریقے سے اور ایک جو بہت اچھا کام کی ہے اور جو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ چائنہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا امپورٹر ہے بیف کا بیف میٹ کا سب سے بڑا امپورٹر ہے چائنہ انہوں نے ہم نے ہم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ آئیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بیف جانور وہ لیتے ہیں جو ون ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیزیز فری ہوں ہم یہ رسک نہیں لے سکتے اپنے ملک میں کہ ہم ذرا سا بھی کوئی ایسا چانس ہو کہ ہم کوئی اس طرح کا رسک لیں اس کے اوپر انش کے ساتھ ہمارا یہ اگریمنٹ ہوا ہے ہم ان کو پچاس اکڑ ساؤ اکڑ جتری بھی ان کو ضرورت ہوگی وہ دو چار پانچ دس فارمز جان جان بنانا چاہیں گے وہاں سے وہ بلکل چھوٹے جانور لیں گے ان کی بریڈنگ وہ خود کریں گے ان کی پال پوس وہ خود کریں گے پرورش وہ خود کریں گے اور یہی سے ان کو ان کا ان کا گوشت ان کو زبا کرنے کے بعد ان کا گوشت جو ہے وہ اپنی نگرانی میں خود اپنے ملک میں وہ لے کے جایا کریں گے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بریک تھو ہے لائف سٹاک کے لیے اور ہمارے جانوروں کے لیے اور انشاءاللہ تعالی اس پہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے ہم اس کو عاملی جامعہ جو ہے وہ پہنائیں اس کے علاوہ ایران کے ساتھ آپ کی ایک ایک باٹر ٹریڈنگ ہوتی تھی ہماری ایران کے ساتھ ایران کو ہم کنوں بھیجا کرتے تھے اپنے ایران سے ہم ایپل منگوائے کرتے تھے ایران کو ہم رائٹس بھیجا کرتے تھے ایران کو ہم باقی چیزیں بہت ساری ایسے ہمارے پرادکٹس تھی جو ہم بھیجا کرتے تھے اور اس کے پھر سنٹرل ایشن سٹیٹس میں بھی وہ فردر جاتی تھی پچھلے دو سال سے دھائی سال سے یہ ایمپورٹس یہ باٹر ٹریڈنگ جو ہے یہ بند اب ہم نے پھر شروع کیا ہے ڈیسیمبر سے انشاءاللہ تعالی ابھی ہم نے ایک ایکسپریمنٹل بیسز پہ ٹرائل ہم نے شروع کر دیئے ایپل ہم منگوارے ہیں اپل کی ہماری اپنی پروڈیوس جو ہے وہ بھی اگست کے مہینے میں آجے گی لیکن یہ جولائی کے مہینے کے لیے ہم نے ایکسپریمنٹل بیسز پہ الاؤ کیا ہے کہ آپ ایپل جو ہے وہ تھوڑی بہت تھوڑی تعداد میں ایمپورٹ کریں دیکھیں ہم مارکٹ کا کیا رجان ہے کیا صورتحال ہے اور یہ ڈیسیمبر سے فل فلیج باٹر ٹریڈنگ جو ہے وہ ہم کو ون ملین ٹن رائس کا ہم سوچ رہے ہیں کہ ایران کو ہم اس سال ایک ملین ٹن رائس جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کریں گے تھوڑی باٹر ٹریڈنگ ان سے دوسری پروڈکٹ شمنگوائیں گے جو ہماری ضرورت ہے اسی طریقے سے کنوں اور باقی چیزیں جو ہیں اور باقی جتنے ٹرازیٹ ٹریڈ بیریئرز ہیں جو ٹرازیٹ ٹریڈ بیریئرز کی وجہ سے بہت ساری چیزیں بہت سارے پروڈکٹش ایسے ہوتے تھے جو پاکستان جن سے محروم رہ جاتا تھا وہ ٹوٹل بیریئرز ہم نے ختم کی ہیں ریزولف کی ہیں اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ہے چانس آنے کا کہ اچھا وفاقی وزیر برائے غزائی تحافظ تارک بشیر چیما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نیشنل پروڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم پولیسیاں بنا رہے ہیں پاکہ اس کے اوپر وہ اپنا کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہ ہو اور اسی طریقے سے اگری کلچر ٹاسک فورس نوٹیفائی کی ہے پرائیم میسٹر نے ایکسلنٹ ٹاسک فورس جس میں ہم نے وائس چانسلرز کو انٹیلیکچولز کو فارمرز اسوسییشن آف پاکستان کسان بورڈ کسان اتحاد تمام کسان نظیموں کے نمائندوں کو جتنے ایکسپرٹس ہیں اگری کلچر کو ان کو بیچ میں ڈالے ہیں تاکہ ونس فر آل ونس فر فر آل اگری کلچر میں ایسی رکومنڈیشنز دی جائیں اس قوم کو کاشتکاروں کو کسانوں کو حکومتیں بدلتی رہتی ہیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن یہ نظام کہ آج پیشلی حکومت ختم ہوئی ہے ہم آ کر اس کو تیس نیس کر دیں اگلی حکومت ختم ہو اس کو تیس نیس کر دیں یہ آپ خدا کے لیے یہ روجان ختم ہو جانا چاہیے ایک پالیشی بنائیں اور پھر اس پالیشی کو فالو کریں تاکہ لوگوں کو ہمارے بدترین مخالف کو بھی یہ احساس ہو کہ یار یہ پالیشی قوم کے مفاد میں بنائی گئی ہے یہ پالیشی کے ذرات کے مفاد میں بنائی گئی ہے تو میرے خیال میں اس طریقے کی رکومنڈیشنز جو ہے وہ ہم دیں گے ہم وہ کام نہیں کریں گے میں یقین جانی ہے کہ میں خود ایک چھوٹا سا کاشتکاروں یہ میرے میرے شہر کے صافی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اکمل چوان سب بیٹے ہوں میں اتفاق سے یہ مجھے یہ بھی شک پڑھ رہے کہ اسلام آباد شف تو نہیں ہو گیا نہیں اتفاق میں آیا اچھا وہ وہ اب دیکھیں ایک کاشتکار ہونے کے ناتے اتنا کچھ ہو سکتا تھا اتنا کچھ ہو سکتا تھا لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں خود اس کبینہ کا حصہ تھا ہم ہم چاہتے تو ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے ان شعبوں پر جن شعبوں پر قوموں کا انحصار ہوتا ہے لیکن ہم نے وقت ضائع کیا ہم نے وحفا کی وزیر بھائی خیزائی تحفظ تارک بشیر چیما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ناشنل فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اگدام آجاری ہے ہم نے فنانس منسٹرز تبدیل کیے کتنے فنانس سیکٹریز تبدیل کیے کتنے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے میں اس پینیور کا دوزار اٹھارہ سے لے کے اب تک کا میں چوتھا نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا وزیر اب مجھے یہ بتائیں کہ جب چار لوگوں نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو سنبھالنا ہے اور ایک میں آ کر کہنا ہے کہ جی میں پچھلے سے زیادہ لائک ہوں دوسرے نے کہنا ہے جی میں اس سے زیادہ لائک ہوں اور ہم نے ایک تجربہ کا بنا دینا ہے اس ملک کو تو اس کے بعد کیا حاصل وصول ہو گئے کاشتکار میں سفر کرنا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ یقین جانی ہے آپ لوگ اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہو میری بات کا برا مت محسوس کیجئے گا ولہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کاشتکاروں کا کیا حال ہے کھیتوں یارہ ہزار بارہ ہزار تیرہ ہزار کی ڈی اے پی یار آپ سوچ سکتے ہیں آپ کا تصور ہے مہنگائی کا تصور ہے اور یہ کہنا اب اس ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بھی بولنا کہ جی یہ حکومت ذمہ وارہ بھائی اس حکومت نے کیا کیا مہینے ڈیڑھ مہینے دو مہینے کے اندر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیے تھے آپ نے آئی ایم ایف کو بہت کچھ لکھے دیا ہوا تھا اور اس کو لکھنے کے بعد آئی ایم ایف کے بعد یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کو کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایگریمنٹ کم ہو گئے تھے ان کو کیوں نہیں ایگریمنٹ کیا گیا کیوں فردر وائلٹ کیا گیا ان ایگریمنٹ کو اور آپ قیمت بڑھانے کی بجائے جو آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم ہر ماہ اتنی قیمت بڑھائیں گے تیل کی اتنی قیمت بڑھائیں گے فلان چیز کی فلان چیز کی اور آپ اندازہ لگائیں کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود یار ایک ایک جو شابس بنتی ہے جس کی وہ اس کو دینی چاہیے سو یونٹ تک کل پورے پنجاب میں بجلی کا بل جو ہے وہ چیف مینشٹر نے کہہ کہ حکومت پنجاب دیا کرے گی انڈیو نو کہ اسے اسے بھی آپ کے کتنی پاپولیشن مستفید ہوگی لوگ جو دھیاتوں میں جو سمجھتے ہیں کہ مزدور ایک پنکھا اور ایک بلب کے ساتھ رہتا ہے ایک کاشتکار جو سارا دن کھیت میں کام کرتا ہے اس کو رات کو ایک بلب اور ایک پنکھا نصیب ہوتا ہے گرمی شدت کی گرمی میں اور اگر اس کو یہ ریلیف آج کے اس دور میں مہنگائی کے اس دور ہمیں پتہ ہے جتنی مہنگائی ہو رہی ہے ہمیں پتہ ہے جو میوزک روز ہمیں جھوٹ کی شکل میں فیس کرنا پڑ رہے ہیں جس کے وہ خود ذمہ وار ہیں اور اس حکومت پر تھوپ رہے ہیں اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ریلیف جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نہیں دے سکتی تھی اپنے لوگوں کو اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں کو بھی باقی صوبوں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے اور خدا کے لیے اللہ کی مخلوق کے اوپر ترس کھانا چاہیے اور یہ کوئی ہم کو بڑی خوشی سے یا ہم کو اس کو فیدر ان دی کیپ نہیں سمجھتے کہ ہم تیل بڑھا رہے ہیں ہم جناب یہ رونے کا مقام ہے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون ذمہ وار ہے کون ذمہ وار کس نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معایدے کیے اس شخص نے کیے جو کہتا تھا میں خود خشی کرنوں گا میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا اس شخص نے یہ معایدے کیے جو کہہ رہا تھا یا روز کے آپ روز ایک نیا سکینڈل آ رہا ہوتا ہے روز وہ ایک گالی گلوش برگیڈ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے شام کو تماشا لگ جاتا ہے اس ملک میں ہمارا دھیان جو ہے وہ اصل مسائل سے اٹھ کر اس بحث میں پڑ جاتا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے تو میرے خیال میں یہ میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس بجٹ میں اتنے مشکل علات میں جو بجٹ بنایا گیا ہے میں فیل کرتا ہوں کہ جتنے مشکل علات میں جتنا مشکل بجٹ دیا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو مشکلات سے یہی بجٹ نکالے گا اور بہت جلد آپ کو خشخبریہ ملنا شروع ہوگی کہ قیمتوں کے اوپر بھی ہم چیک رکھیں گے جو ممکن ہے جو ممکن ہے آپ کی سوچ ہے آپ کبھی ہماری منشٹری میں آ کر دیکھیں کس شدت سے کام ہو رہا ہے اور کس شدت سے وزیر اعظم ہر گھنٹے گھنٹے کے بعد ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کس وقت وزیر اعظم صاحب نے ہم سے پوچھنا ہے کہ ہاں بھئی کیا کر رہے ہیں یہاں سے ابھی پچھلے دنوں میں باول پر گیا مجھے ریکویسٹ کرنی بڑی پرائم منشٹر کو جی کہ اتنے اتنے ہفتے ہو گئے ہیں جی میں نے گھر کی شکل نہیں دیکھی اگر اجازت دے تو حقیقت آئی ہے انہوں نے کہاں بھئی اتوار کی شانت تو تم نے واپس صدر ہونا ہے سو جدر یہ سپیڈ ہو کام کی اب اس کا نتیجہ اللہ تعالی سے بہتر کی توقع کرنی چاہیے بہتری کی امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ تعالی میں سیاسی گفت کو جانبوجھ کر نہیں کہہ رہا مجھے پتہ آپ نے سوالات کا وہ بچھار کرنا ہے وہ سیاسی حوالے سے بھی لیکن یہ چونکہ میری ذمہ داری تھی اور میں یہ آپ کو بتا دوں آپ سب جو اگری کلچر کو ڈیل کرتے ہیں اکانومی کے معاملات کو اکنامک پولیشیز کو ڈیل کرتے ہیں یار برودی سنوں میں بچھائی گئی ہیں معیشیت کے حوالے سے برودی سنوں میں ہی ہے یار آپ کو ہم بتا نہیں بتا نہیں سکتے کہ کیابنٹ میں میں آپ سارے تین سال میں ہاؤزنگ کا وزیر تھا ہمیں کیا بتاؤں میں میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو جسٹیفی کرنے کے لیے کسی کی ذات پر کچڑ چالوں لیکن یار ہر جمعہ رات کو ایک بات بتانا میں ضروری ہے ہر جمعہ رات کو نا پرائیم نشتر صاحب ایک میٹنگ چیئر کیا کرتے تھے ہاؤزنگ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیجی اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے سپیکر قومی اسمیل آجا پرویز اشرف کی زیر سدارت اجلاس میں شرکت کے لیے وفاقی بزراء قائد حضب اختلاب سیاسی راہنماؤں ازاد کشمیر کے صدر وزیراعظم اور وزیراعلا گلگی بلکستان مدود پارلیمانی کمیٹی کو قومی سلامتی کے موجودہ مسائل پر بریفنگ دی جائے گی پہلے دن سے غریب ترین طبقے کو مشکل معاشی حالات کے اثرات سے بچانا اولین ترجی رہی وزیراعلا پنجاب کا ماہانہ سو یونرس وارے ساتین کو مفت بجلے کی پرامی کا اعلان خوش آئند ہے معاشی حالات بہتر ہوتے ہی مزید سہولیات پرام کریں گے وزیراعظم محمد چھے بار شریف کا ٹویٹ وزیراعظم کے ہدایت پر اگریکلچر ٹاسک پورس کا قیام یوٹیلٹی سٹورز پر اشیائے ضروریہ پر سبسیڈی دی فصل و پیداوار بڑھانے کیلئے کسانوں کو ریلیف دیں گے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کسان کو اس کا حق ہر صورت مل کر رہے گا وزیر براہ غزائی تحفظ تاریخ پشیر چیما کی نیوز کانفرنس نوجوانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت تعلیم ادارے میاری ہو تو ہر گراجوئیٹ ایک انسٹیوشن بن سکتا ہے صد مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا غلام اسحاق خانی یونیورسٹس ٹیوٹی انسٹیوٹ ٹوپی کے چھبیسویں کانوکیشن سے خطاب اسلام آباد اور راول پنڈی سمیت بارائی خیب پختونخا آزاد کشمیر، بلوجسان پنجاب اور سندھ میں مختلف مقامات پر موسطلہ دھار بارش نشبی علاقے زیر عاب، کلات، خزدار، لسپیلہ اور گرد و روہ میں مزید موسطلہ دھار بارش کی پیش کر بلوجستان میں شدید بارشیں، ندین آلو میں توقیانی، چھے افراد جاوہد، تیرہ زخمی بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں پی ٹی ایم اے کے جانب سے ضروری سامان بھیجوایا جا رہا ہے مشیر داخلہ بلوجستان میرزیہ لانگو وزیر آرہ سندھ سے روس کے نئے کاؤنسل جرنل کی ملاقات، دو طرف تعلقات اور دوانائی منصوبوں پر گفتگو روسی کمپنی کا کراچی میں کچھرے سے بجلی بنانے کے منصوبے میں دلچسپی کا اظہار منصوبے پر پیش رفت پر محکمہ سرمایہ کاری سندھ کے ساتھ اجلاس کرنے پر تفاق احتیاط کیجئے، کرونا پھر سر اٹھا رہا ہے چوبیس گھنٹے میں چھ سو تریپن نئے کیسز رپورٹ، مصبت کیسز کی شرح تین آشاریا چار پانک فیصد رہی ایک سو باسچ مریضوں کی حالت تشویشناک، عوام سے حفاظتی تابیر پر عمل درامت یقینی بنانے کی اپنی کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشانِ حیدر کا تئیس ماہ یوم شہادت سوابی بے کیپٹن کرنل شیر خان کے مزار پر تقریب کائنہ خاد پاک فوج کے چاک و چوپن دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر مہمانِ خصوصی شہید کے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانے کی بھارت میں انتہا پسندی اروج پر بجرنگ دل اور وشوہ ہندو پریشت کی جانب سے نئی دلی میں دھرم پنچائت کا انعقاد مسلمانوں کے معاشی بائیکارٹ کی موہم شروع کرنے کا اعلان مسلمان دکانداروں سے سامان نہیں خریدیں گے حلال مسنوات کا بائیکارٹ کیا جائے گا پنچائت کا مسترکہ فیصلہ عید الہزا کی آمد آمد ملک بھر میں مویشی مڈیاں سج گئیں لوگ مویشی مڈیاں کا رکھ کرنے لگے خریداروں اور جانور دیشنے والوں کے درمیان بحث و تقرار کنی خریدار پریشان اور کہیں بیوپاری کا حق نہ ملنے کا شکوا کرتے نظر آ رہی ہیں سعودی عرب میں کرونا مبا کے دوران معطل رہنے والی ٹرین سرویس دوبارہ بہار ٹرین ایک گھنٹے میں بہتر ہزار حجاج اکرام کو سفری سہول فرہم کرے گی سانے تین لاکھ حجاج کو میدان عرفات سے مطلبہ ہوتے ہوئے منا پہنچائے گی امریکی ریاست شکاکو میں یومی آزادی کی پریڈ پر فائرنگ بارہ افراد حالات ساتھ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا مسلح شخص نے قریبی مکان کی چھت سے ہائیڈرپارک میں موجود لوگوں پر فائرنگ کی سفید فارم حملہ آور بائیس سالہ رابرٹ کو گرفتار کر دیا گیا شکاکو پولیس چین پر امریکی خلائی ادار ناسا کا چاند پر قبضہ کرنے کا الزام چین فارجی پروگرام کے ایک حصے کے طور پر چاند پر قبضہ کر سکتا ہے چین نے غیر ذمہ درانہ بیان قرار دیتے ہوئے الزام مسترد کر دیا پاکستان کے شہروز کاشف کا ایک اور عزاز دنیا کی نمی بلند ترین چوٹی نانگا پربت سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کھوپیما بن گئے شہروز کاشف نے آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر بلند چوٹی پر آج صبح سبز ہلالی پرچم بلند کیا ہنزا شمشال سے تعلق رکھنے والے فضل علی بھی شہروز کے ساتھ موجود شہروز کاشف آٹھ ہزار میٹر سے زیادہ بلند والی آٹھ چوٹیوں کو سر کر چکے ہیں ویبیلڈن اوپن ٹیرس چیمپینشپ کا آٹھ واروز ٹورنمنٹ کا لاسٹ ایٹ لائن اپ مکمل بائس گرانڈ سلانڈ رکھاڈ ہولڈر سپین کے رافر لیدال کوارٹر فائنلز بے پہنے آسٹریلیا کے نکھ ٹیگرز کی بھی کوارٹر فائنلز میں رسائی امریگا کے ٹیلر فٹیز اور چیلی کے کرسٹیان گیرن نے بھی راؤنڈ آف ایٹ کے لیے کالیفائی کر دیا اور ویبیلڈن اوپن خواتین سنگلز کا بھی کوارٹر فائنلز لائن اپ مکمل رومانیا کی سیمونہ ہولپ کی لاسٹ ایٹ میرے سائی امریگا کی آمندہ آسٹریلیا کی آئیلا ٹوم دیانوویچ اور کالیستان کی علینا ریبکینہ کوارٹر فائنلز کے لیے کالیفائی کر چکی ہیں اسلام علیکم میں ہوں شاہد نصیم اور آپ ملاحظہ کر رہے تھے اہم خبریں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت دتا ہے موسیقی 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 محمد رسول اللہ 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 اللہ محمد رسول اللہ اللہ محمد رسول اللہ اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست میں ہوں شہزاد ورزا اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے سربراہ چیف فارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب اور آئی ایس آئی کے سربراہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندین انجم صاحب نے یہ ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ فوج کو کسی بھی صورت میں سیاست میں ملوث نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہدایات جاری کی ہیں آج کی ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس سے پہلے پاک فوج کے ترجمان کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو یہ بڑی سپیسیفک انسٹرکشنز ہیں کہ کسی بھی طور پر سیاسی بکھیڑوں سے فوج نے دور رہنا ہے ماضی میں فوج کا ایک کردار رہا ہے سیاست میں اس کو آپ خوش قسمتی قسمتی گئی ہے یا بد قسمتی لیکن اب پاک فوج کی عالی قیادت اس بات پر متفق ہے اور بار بار پبلی کے لیے اپنے ترجمان کے ذریعے یہ بات لوگوں کو بتا چکی ہے کہ وہ کسی بھی صورت سیاسی جھگڑوں میں پڑھنے کے اب قائل نہیں ہیں اور اپنے آئین کے مطابق وہ اپنی حدود کا تائین کر چکے ہیں یا آئین نے کر دیا ہے اور اسی کے اندر رہ کے وہ اپنا کام کرنے کو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ پاک فوج کی حکومت کے جانے کے بعد پاک فوج کے بارے میں بہت باتیں کی گئیں خاص طور پر تحریک ان صاحب کے سربراہ عمران خان صاحب نے بار بار نیوٹرلز کا لفظ استعمال کرتے ہوئے پاک فوج کی عالی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور بار بار یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ملک بچ جائے تو ان کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے یعنی کہ آسان لفظوں میں عمران خان صاحب دعوت دیتے رہے ہیں اپنے اقتدار جانے کے بعد کہ پاک فوج کو مداخلت کرنی چاہیے اور اس سارے مسائل کا بقول ان کے حل نکالنا چاہیے یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کسی سیاستدان کو زیب نہیں دیتی آئین پاکستان نے تمام اداروں کے حدود کا تعیون کر دیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں اور کس قسم کا طرز حکومت چلنا ہے یہ بات بھی واضح ہے پارلمان سپریم ادارہ ہے اور پارلمان کے اندر رہ کے اگر سیاستدانوں نے مسائل کا حل نکالنا ہے یا حکومت کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں اپوزیشن سابقا اپوزیشن اور آج کی حکومت کے اوپر جو الزامات ہیں اس کے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے امران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا تو آئین پاکستان کے بالکل مطابق ہم نے کام کیا اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی آئین شکنی نہیں ہے لیکن خان صاحب بقول حکومتی اتحاد کے کئی بار آئین شکنی کر چکے ہیں اور ایسے بیانات دے چکے ہیں کہ جس سے پاکستان کے وفاق پر زد آئی ہے اور پاکستان کو کمزور کرنے کی باتیں کی گئی ہیں کہ جیسے ایک بیان انہوں نے دیا کہ اگر یہ ساری صورتحال برقرار رہی تو ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے ساتھ خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر جمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں اور اکثر آپ ان کو ریلیز میں دیکھتے بھی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ صوبے کی فورس ہے اس کو وہ استعمال کریں گے اگر ان کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی اگر انہوں نے کوئی کسی قسم کی ریلی نکالی اس کے ساتھ شیری مزاری صاحبہ جو انسانی حقوق کی وزیر رہ چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں انہوں نے ایک تحدہ تک کو خط لکھا اور انہوں نے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انسانی حقوق کی کیسے خلاف برزی کر رہی ہے بہت سار اس قسم کے بیانات ہیں لیکن آج کل آڈیو لیکس کا سلسلہ بھی جاری ہے یہ خالص سلسلہ آج سے نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تب سے چلتا رہا اس دمانے میں نون لیک کے جو رہنما ہیں ان کی آڈیو لیکس جو ہیں وہ سامنے آیا کرتی تھی اور آج پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی آڈیو لیکس جو ہیں وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں مثال کے طور پر سابق خاتون اول کی ایک ویڈیو ٹیپ مبینہ طور پر سامنے آئی کہ کس طریقے سے جو غداری کے جو بیانیاں ہیں اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا ہے اور اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو کس طریقے سے آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے تو پاک فوج کے خلاف جس قسم کی بیان زبان استعمال کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر دیکھیں بقاعدہ نام لے کے بینرز بنا کے یہ انتہاری نامناسب بات ہے اس کا اطراف بھی یقیناً سب لوگ کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جو عالی قیادت ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے کہ وہ اس مہم میں شامل نہیں ہیں لیکن جیسے اشاروں کنائیوں میں بات کی جاتی ہے اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ اگر آپ دیریکٹلیس میں ملوث نہیں ہیں تو کم از کم آپ کے جو فالوورز ہیں وہ آپ کی اس زبان سے آپ کے اس طرز عمل سے اور آپ کے الزامات سے وہ شیئر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری کی ساری چیزیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں حکومت غور کر رہی ہے کہ آرٹیکل چھے کے تحت مقدمہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف چلایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کا ایک ریفرنس ہے وہ آلریڈی سپیکر قومی اسمبلی کو بھیج دیا گیا ہے اور تیس دن کے اندر وفاقی وزراء کے مطابق سپیکر قومی اسمبلیز پر فیصلہ کر سکتے ہیں اور آج وزیر طلعات مریم اورنگ زیب صاحبہ نے پرس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو آڈیو ٹیپ جو لیک ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ سابق خاتون اول کی اس کا مقصد جو ہے وہ اپنی کرپشن چھپانا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں سٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر سینیٹر زفر علی شاہ صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا ہمارے ساتھ بیرسٹر زفر علی خان صاحب بھی موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا کچھ دیر میں نواب تیمور تالپور صاحب اور فوضیہ شاہد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی شاہ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں یہ آج کل جو سیاست ہے اور جو الزامات ہیں یہ اپنی جگہ پہ لیکن آپ دیکھتے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جب سے واضح طور پر سیاسی میدان میں انٹر ہوئی ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اس سے پہلے آپ کا تعلق نون لیگ سے رہا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ میں بڑی مخالفت رہی بڑی چیزیں چلتی رہیں جعلہ مشرف کا دور آیا بہت ساری آپ نے آپ تو اس کیس کو لے کے بھی گئے سپریم کورٹ میں لیکن اب جو صورتحال ہے یہ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا ڈریکٹلی اداروں کے اوپر اٹیک اور بدقسمتی سے کہ آپ کی جماعت کی جانب سے یہ کیا ہے کہ ذرا میں سمجھائیں گے اس میں شہدہ صاحب یہ بات نہیں ہے اس سے میں اگلی نہیں کروں گا کہ صرف یہی جماعت ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو جو دو تین ریفرنس دیا میں ان کا بھی جواب دوں گا کہ جتنی نیٹ اینڈ کلین پالٹکس طریق انصاف کے چیرمن جو ہے وہ کھیلتے ہیں یا وہ کہتے ہیں یا وہ کرتے ہیں میرا خیال ہے میں باقی بھی تمام چھے صدانوں کو جانتا ہوں اتنی نیٹ اینڈ کلین اور کوئی نہیں کھیلتا کچھ واقعات کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے نیوٹرل کے بارے میں کہا اور آج آپ ایک فریش چیفہ وارمی سٹاپ صاحب کا اور ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ فوج کو دور رہنا چاہیے یہ دور جانے ایک صرف فوج کو نہیں سرکاری ادارے جیتنے بھی ہیں ادھر دین فوج کے بھی باقی بھی جو ادارے ہیں ان کو بھی پالٹکس سے دور رہنا ہو درست وہ ڈسٹنس پہ رہے ہیں پالٹکس کام کرنا جو ہے سیاسی جماعتوں کا کام ہے چاہے وہ رولنگ پارٹی ہیں چاہے وہ اس میں اختلاف میں ہیں یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے اب یہ جو بیچ پہ بات آئی اور جس سے یہ سوشل میڈیا بھی کافی آئی پر ہوا ہے روز کوئی نہ کوئی آتا ہے یہ وہ اور پھر الزمات الزمات درز الزمات اور یہاں تک یہ سیاسدانوں کے گھروں میں اویلیوں میں داخل ہو گئے ہیں مطلب کسی طریقے سے جو کہ جس کی جتری بھی مزمد کی جائے وہ کم ہے میں اور آپ منشاللہ ایک سینے رنگ کریں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ کے اور پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ نے ایک وقت وہ بھی تھا کہ انہوں نے آوائی آس سے ایسے پمفلٹ جو کہ نہ پڑے جا سکتے ہیں نہ سنے جا سکتے ہیں ان شرم سے گردن جھوک جاتی ہے وہ بھی پھیکے گئے کس کے خلاف پاکستان پیپر پارٹی کے رنما کے خلاف اور اس وقت بھی لوگوں نے بڑا کنڈیم کیا جو ایسے شہدوں کو صدعی کرتے اپنے خود کنڈیم کیا اب یہ مسئلہ جو ہے جناب چیئرمن کا اپنا ایک سٹانس ہے اور کافی حد تک بعض لوگ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں بعض لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں اور اس پہ بہت کچھ بیرونے ملک اندرونے ملک کہا جا چکا ہے کہ ویسے ووٹ آف نو کانفیڈنس کانسٹویشن کا ایک حصہ ہے کوئی وہ ایسی بڑی چیز نہیں ہے اور ملکی سیاست میں ہوتا بھی ہے کرتے ہی ہیں دوسری جماعتیں ہی ہیں لیکن یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے اور جو گریوینس ہے چیرون کا طریقہ صاحب کے کا وہ یہ کہ یہ کانسپریسی یہ خویش میرے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے کسی ملک کی ادارے یا اس کے دفتر ہیں یا انہوں نے نہ صرف خویش ظاہر کی بلکہ مکمل طور پر انہوں نے یہ ڈراما لانچ کیا اس کو سپورٹ کیا اور اس کا پیچھا کیا اور یہاں تک ہوئے ہیں شاہ صاحب ایک سوال آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں آپ بہت سارے عدوار دیکھ چکے ہیں اور سپرمیسی آف کانسٹیٹوشن کے آپ ایک علم بردار ہیں آپ کا تعلق بھی اس لیگل فریٹینٹی سے ہے سوال یہ کہ عمران خان صاحب اگر یہ بات کرتے ہیں کہ نیوٹرل یعنی کہ وہ فوج کو صاف صاف بات کر رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ آئیں اور بندوق کی نوک پہ حکومت کو کہیں آپ گھر جائیں اور عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں لے آئیں مطلب یہ کیا بات ہے کہ اگر آپ نے میدان سیاسی جنگ لڑنی ہے تو سیاسی میدان میں لڑنی ہے ٹھیک ہے آپ نے بلکل آپ کے سوال میں ہی جواب بھی اسی آپ کے سوال میں پنہا ہے بلکل یعنی آپ نے انفرنس ٹرا کیا کہ ترکی انصاب یہ چاہتی ہے کہ ان نیوٹرل سے آپ اس کی تشریح کر دیں میں تشریح کر رہا ہوں گی تو کیا اس میں نیوٹرل کا یا فردیٹ مانٹر جس کے طرف ان کا اشارہ ہوتا ہے تو وہ یہ کریں کہ ملک کے اندر within the country اور ایکارڈن to the constitution armed forces کو جو کنٹرول کرنے والا آدارہ ہے جو اس کا سربلا آدارہ ہے وہ اے فیڈر گورنمنٹ فیڈر گورنمنٹ ہی ان کی اپنٹرول کرتی ہے ان کی پرموشن بھی کرتی ہے each and everything constitution میں ہے تو اس کے خلاف آپ حصہ بن جائیں اس مہم کا آپ بلکل مجھا فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی کام نہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حصہ بن گئے آپ جب یہ کنسپیریسی سو کالڈ ہوئی اسی وقت آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی آپ لوگوں نے اس میں میٹنگز بھی کی اور جو پہلی پریس ریلیز آئی اس میں سازش کا ذکر نہیں تھا مداخلت کی بات تھی اور سازش کی بات نہیں میں یہ یاد کرتا آپ یہ انفرنس آپ کیسے ڈراؤ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس کا حصہ بن گئے یہ انفرنس نہیں ہے یہ تو کلیر کٹ کرسٹل کلیر ہے کلیر کسٹل کلیر ہے یہ انہوں نے ڈراؤ کر رہا ہے مالی بات ہی نہیں ہے کوئی اس پر تو بالکل کلیر کٹ بات ہے چلیں میں واپس آتا ہوں بیرسر زفراللہ خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ بیرسر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا پہلی بات تو یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی کلین اور کرسٹل کلیر پولٹکس کرتے ہیں عمران خان صاحب تو ایک تو یہ میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اگر آپ کوئی کومنٹ کرنا چاہیں دوسرا اگر ملوث ہے کوئی کردار پاکستان کے اندر اس سو کال کنسپیریسی میں تو پھر تو کوئی وہ نیوٹرل یا نیوٹرل نہ ہونے کی بات ہی نہیں رہتی پھر تو مطلب یہ کہ اب مجھے نہیں سمجھا رہی آپ ذرا سمجھا دیں کہ اگر ابھی تک اس بیانیے کو لے کے چلنا ہے تو اس کو خاتمہ کانا پہ ہوگا کیا کوئی اس پہ چیف جسٹس صاحب انکوائری بٹھائیں گے کون کرے گا کیسے ہوگا کیا ہوگا بیرسر صاحب بسم اللہ دیکھئے یہ تو ایرائے ہو سکتی ہے کہ کون کراتا ہے اور کون کلیل ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں جو بہمال اقوامی دارے ہیں ان کے مطابق تو یہ کہہ سکتے ہیں اس علاقہ اور کیا کہہ سکتے ہیں البتہ یہ بات بلپل صحیح ہے کہ پاکستان کی بڑکستی سے